راول پنڈی پنجاب کا شہر راول پنڈی پنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ شہر پاکستانی فوج کا صدر مقام بھی ہے اور انیس سو ساٹھ میں جب موجودہ دار الحکومت اسلام آباد زیر تعمیر تھا تو ان دنوں قائم مقام کا اعزاز راول پنڈی کو ہی حاصل تھا راول پنڈی شہر دار الحکومت اسلام آباد سے پانچ کلومیٹر اور لاہور سے دو سو پچھتر کلومیٹر پر واقعہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ راول پنڈی شہر تین ہزار سال پرانا ہے اس علاقے میں پہلے مسلمان حملہ آور محمود غزنوی نے تباہ حال شہر گائے گوھر کے حوالے کر دیا اور یہ شہر حملہ آوری کی راہ پر چلتا رہا اور تب تک ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوا جب تک ایک اور رہنما گکھر جنڈا خان نہ آیا گکھر جنڈا خان نے شہر کی صورتحال کو درست کیا اور چودہ سو تیرانوے میں شہر کا نام راول راکھ دیا اس طرح یہ شہر گکھروں کے زیر حکومت رہا حتیٰ کہ آخری گکھر حکمران مقرب خان کو ستانہ سو پیسٹ میں سکھوں کے ہاتھوں شکاست ہوئی اور سکھوں نے دوسرے شہروں میں رہنے والے تاجروں کو راولپنڈی آنے کی دعوت دی یوں راولپنڈی نمائی ہوتا گیا اور تجارت کیلئے بہترین شہر ثابت ہوا پھر انگریزوں نے سکھوں کی تجارت کے اس پیشے کی پیروی کرتے ہوئے راولپنڈی کو فوج کا قلعہ بنا دیا اٹھارہ سو اسی کی اشرے میں راولپنڈی میں ریلوے لائن بچھائی گئی جس کا افتتہ ایک جون اٹھارہ سو چھاسی میں کیا گیا اور اس طرح راولپنڈی برطانوی فوج کا سب سے بڑا قلعہ بن گیا انیس سو سنتالیس یعنی بریسغیر ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان اس طرح راولپنڈی پاکستان کے حصے میں آ گیا انیس سو اکاون میں راولپنڈی نے پاکستان کے پہلے وزیر آزم چناب لیاقت علی خان کو ایک مقامی کمپنی باغ میں خطاب کے دوران شہید کر دیا اس سانحے کے بعد اس باغ کا نام لیاقت علی خان کے نام سے منسوخ کر دیا گیا اور لیاقت باغ رکھ دیا گیا دوہزار سات میں لیاقت باغ کے مین گیٹ پر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم بینزیر بھٹو کو قتل کیا گیا راولپنڈی کی عبادی تقریباً تین لاکھ سے بڑھ چکی ہے اور مردم شماری کے باعث یہ پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے یہ شہر بہت سے کارخانوں کا گھر ہے راولپنڈی کی مشہور سرک مڑی روڈ سیاسی جلسے جلوسوں کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہی ہے یہاں کی نالا لئی اپنی سلابی ریلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے جو راولپنڈی شہر کے بیچوں بیچ بیتا ہوا راولپنڈی کو دو حصوں راولپنڈی شہر اور راولپنڈی کینٹ میں تقسیم کرتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ نالا لئی کا پانی اتنا صاف و شفاف ہوا کرتا تھا کہ اس کو پیا جا سکتا تھا لیکن اب گھروں سے نکلنے والے گند اور کارخانوں کے کیمیائی گند کی وجہ سے یہ نالا لئی غلیز ہو کر رہ گئی ہے راولپنڈی کا سب سے مشہور بازار راجہ بازار ہے جس کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے یہاں کے دلکش مناظر میں ہوتل سبزہ زار اور اجائب گار شامل ہیں اسی طرح راولپنڈی میں گھومنے کے لئے مشہور تفریحی مقامات میں ایوب پارک، جنا پارک، نواز شریف پارک اور اس کے علاوہ کئی پرانی امارتیں بھی دیکھنے کے قابل ہیں اور اس کے علاوہ کئی پارک